مولانا تارک جمیل نے اپنے خلاف چلنے والی تمام خبروں کی تردید کر دی ہے خبر جھوٹی ہے ہم ازار بند تیار نہیں کرتے یہ کہ نہ ہے کہ مولانا تارک جمیل کا پاکستان کے معروف مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل کا ایم ٹی جے ابھی لانچ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ سارفین کے لیے موضوع بحث بن گیا لانچ کے ایک مہباد پھر سے اس ایم ٹی جے سے متعلق سارفین بحث کر رہے ہیں اور اس کا ایک ازار بند کی قیمت کئی گنا زیادہ قرار دے رہے ہیں تاہم پاکستان کے معروف مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل کے اس ادارے نے ازار بند کی قیمت کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبر کو جالی قرار دیا ہے ایم ٹی جے نے فیس بک پیج پر ایک پیغام کے ذریعے اس کے وضاحت جاری کی ہے فیس بک پیغام میں لکھا گیا ہے کہ یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے کہ ایم ٹی جے پر ایک ازار بند بنانے یعنی پانچ سو پچاس روپے کا بیچنے کا الزام ہے یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے ہم ازار بند تیار نہیں کرتے نہ ہی ہماری ویب سائٹ یا کسی سٹور پر یہ آرٹیکل رکھا گیا اس طرح کے لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں سارفین کی جانب سے ایک ازار بند کی قیمت کو زیادہ بتایا جا رہا ہے جبکہ کچھ سارفین نے اس کی قیمت کو مناسب قرار دے کر اس کے حق میں تبصرے بھی کیے ہیں رزوان بشیر ایک سارفیں وہ لکھتے ہیں کہ ازار بند کی زیادہ قیمت کے حوالے سے اگر یہ چھ سو روپے قابی ہوتا تو میں ضرور خریجتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کا یہ پیسہ چیریٹی میں جاتا ہے سوشل میڈیا سارف صدف امار لکھتی ہیں فکر کرنے کی کیا بات ہے مخالفین کوئی پہلی بار مولانا تارک جمیل کے خلاف میدان میں اترے ہیں دی انجینئر لیڈ سارف نے اس موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اپنے فکر کرنے کی بجائے لوگ دوسروں کی کمائی پر نظر رکھنا چھوڑ دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی اس حوالے سے جو خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے وہ فیک ہے اور اس حوالے سے مولانا تارک جمیل نے وضاحت جاری کر دی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ علماء کے حوالے سے کوئی ویڈیوز حاصل کریں تو ہمارے پلٹ فارم کو سبسکرائب کیجئے